جو ہے اسرائیل اور فلسطین پہ یا اسرائیل اور حماس سمجھ لیجیے کافی دن سے یہ ایک جھگڑا چل رہا ہے وارڈ چل رہی ہے بہت افسوس ہوتا ہے دونوں طرف ہی انسانی جانے جو ہیں وہ جا رہی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تو خیر اوری باتیں یہاں تو سبھی لوگ ظاہر ہے کہ فلسطین اور حماس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ لوگ لیکن خیر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حماس نے غلط کیا ہے لیکن ہندوستان سے مج اتنی کوئی خاص اس طرح کی امید نہیں تھی کہ وہاں پہ جو مسلم ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حماس کو فیور کر رہے ہیں کئی لوگ تو ویز آفیس کے باہر ان کی کلپس آئی ہیں ویڈیو کلپس آئی ہیں میڈیا سے بات کرنے کے لیے ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا اس کی کیا وجہ ہے ایک تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی اور دوسرا آپ کے خیال سے پی ایم موڈی جو ہیں ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ باتشیت کریں گے اور اس چیز کو جو ہے وہ سورٹ دیکھیں سب سے پہلی بات جو آپ نے منچن کی ہے یہاں پر کہ انڈین مسلم سے آپ کو امید نہیں تھی کہ اس طرح کا فیورزم وہ جو ہے حماس کے لیے کریں گے دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس میں میں ان کو بھی دوشی نہیں ٹھہراتا دوشی ٹھہراتا ہوں ان لوگوں کو جو مولانا حضرات ہیں اور جو دا سو کال پولیٹیکل اینلسٹ ہیں ہمارے انڈیا میں دا مسلم پولیٹیکل اینلسٹ جنہوں نے مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن جو ہے ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے عوام کو عوام الناس کو انہوں نے تعرف نہیں کروایا کہ حماس میں اور پلسطین میں کیا ڈیفرنس ہے اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے چونکہ لوگ جو ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس سے کافی دور ہوتے ہیں آپ جان کر تاجب کریں گے کھئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسکت اور اومان دونوں ایک ہی جگہ کا نام ہے مسکت اومان کا کیپیٹل ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسکت میں ہے اچھا اومان کتنی دور پڑتا ہے تو بتانا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ لوگ جو ہے جو میڈلیسٹ ہے میڈلیسٹ سے لوگ نواقف ہے پہلی بات تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری تنظیمیں جیسے جماعت اسلامی ہے یا پھر دو سو کال مسلم انٹیلیکچولز جو اٹھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے بہت ایڈوانس بتانے میں بتانے کی چکر میں جو ہے یہ لوگوں کو گمرا کرتے ہیں اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے اردو اغباروں کا بھی اس کے اندر ہاتھ رہا ہے ان کا بھی تعاون رہا ہے لوگوں کو مزگائٹ کرنے میں اب یہ پلسطین اور حماس حماس کو گویا جو ہے مجاہدین کی طرح جو ہے مسلمانوں میں بتایا گیا گویا ایسے بتایا گیا کہ حماس جو ہے یہ مسلمانوں کے حق کے لئے لڑے ہیں اور جو ہے تنہا ہوتے ہوئے اکھیلے ہوتے ہوئے اسرائیل جیسے انٹیلیجن سے لڑے ہیں اسرائیل جیسے ملک کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ایک سمپتی جو ہے لوگوں کے دل میں دالی گئی ہے بیچارے لوگوں کو کیا بتا کہ حماس الگ چیز ہے گازہ الگ ہے ویس بینک الگ ہوتا ہے پلسطین ان آثورٹی الگ ہے تو اب اس میں آ کر لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر پلسطین جائیں گے تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو شاید جو ہے سپورٹ ملے گا تعاون ملے گا دیکھیں میں یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا نیشنل انٹریسٹ آپ کے لئے معنی رکھتا ہے زیادہ معنی رکھتا ہے اور انفرک یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ انڈیا کا جو سٹینڈ رہا ہے بہت ہی نیوٹرل اور انیمبیگویس رہا ہے یعنی کہ انڈیا نے سب سے پہلے حماس کا جو اٹاک رہا اس کو اس نے کنڈیم کیا پھر انڈیا نے کیا کیا کہ جو ازرائیل کا جو کلیکٹیف پنیشمنٹ ہے اس کے بھی جو ہے اگینسٹ میں انڈیا نے بولایا کہ ہم کلیکٹیف پنیشمنٹ کو نہیں مانتے اور انڈیا نے پلسطینین سوونیٹی کو بھی جو ہے انڈیا نے اکنالج کیا ہے تو انڈیا کا سٹینڈ بلکل کلیر ہے اس ماملے میں اور پی ایم موڈی نے جو کہا ہے کہ وہ بات کریں گے اور امید کر سکتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں جب ریشیا اور یکرین کے مسئلے میں انڈیا کو انوالف کیا جا سکتا ہے تو پھر پلسطین اور یہ سوری حماس اور اسرائیل کے ایشو میں بھی جو ہے انڈیا کو انوالف کیا جا سکتا ہے اور انڈیا کا فی الحال جو کلاؤٹ ہے جو ایمیج ہے جو سٹیٹر ہے یہ بلکل جو ہے مائنے رکھتا ہے دنیا کی نظر میں مگر سر حماس کے لیڈر سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے دیلی کے میں جو ہے if I'm not wrong دیلی کا نام لیا گیا کہ دیلی میں حماس کے جو لیڈر ہیں ان کی سپیچ سنوائی گئی ہے ان سے باتشیت کرائی گئی تو یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حماس ایک ٹیرر اورگنائزیشن ہے اور اس کو اس طرح سے سپورٹ کرنا کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آخر آپ کے خیال سے جو انڈیا میں جو مسلمز ہیں وہ کیوں اس طرح سے حماس کو آگے لے کر آ رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں یہ واقعہ بیسکلی ہوا ہے کرلا میں ڈیلی میں نہیں ہوا ہے کرلا میں ہوا ہے ملہ پور اموالے ایریے میں یہاں پر چونکہ لیفٹ ونگ اور کامینسٹ کا زیادہ زور رہا ہے اور یہاں کے مسلمز بھی جو ہے زیادہ عرب سے زیادہ یالائن کرتے ہیں دیکھیں آپ ایک چیز سمجھے یہاں پر بہت انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے یہ انڈیا کے جو نورت انڈیا کا جو بیلٹ ہے یو پی بیہار دیلی یا ہیدر آباد یا دککن وغیرہ یہاں پر جو زیادہ انفلوینس ہوتا ہے وہ پاکستان کا انفلوینس ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی پولٹیکس یا افغانستان کی پولٹیکس یہ زیادہ انفلوینس آپ غور کریں گے کہ یہ نورت انڈیا کی بیلٹ میں زیادہ ہوتا ہے ساؤتھ میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر ایراب کنٹریز میں جو ہوتا ہے وہ ڈریکلی ایفکٹ کرتا ہے کیرلا میں اس کا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کیرلا میں ایرابک کومنلی بات کی جاتی ہے کیرلا کے سکولز میں ایرابک پڑھائی جاتی ہے اور کیرلا کے مدرسوں میں بقیدہ وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایرابک ٹیچرز ہیں اس وجہ سے کیرلا کی جو آڈینس ہے وہ ایراب سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے اور نورٹ انڈیا کی جو آڈینس ہے چونکہ وہ اردو بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان اور افغانستان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو ویڈیو بقیدہ ویب کانفرنس کروائی گئی خالد مشال کی سولیڈیریٹی میٹ جو ہے کروائی گئی یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے اور دیکھ کر بڑا تاجب ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے یہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ حماس جو ہے ایک ٹیرر اورگنیزیشن ہے امریکہ میں یہ بینڈ ہے یو اے ہی نے اس کو بینڈ کیا ہے سعودی عرب میں اگر آپ حماس کے لئے فنڈ جمع کرتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں تقریباً بارہ سال پہلے کے بات بتا رہا ہوں میں ہمارے ایک جاننے والے تھے جو امریکن سٹیزن تھے وہ سعودی آئے تھے وہ اپنے ہی فرنڈ سرکل میں وہ حماس کے لئے پیسے جمع کر رہے تھے تو سعودی انٹل نے ان کو پکڑا ان کا ٹرائل ہوا اور ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تو یہ چیز لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم امت سے اپنے آپ کو کنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ بھی تو دیکھئے کہ امت کے جو اتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں سعودی عرب ہیں ان کا کیا سٹینڈ ہے یہ تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو اس چیز میں فرق مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر جو مسلمانوں کے انٹلیکچولز ہیں اور مسلمانوں کے علماء ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے اور بہت بڑا کردار ہے اٹھ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک بہت بڑی مسلم آبادی اب سمجھ رہی ہے اس چیز کو انڈیا کی کہ حماس نے غلطی کی ہے یہ پہلے نہیں تھا یہ پہلے ایسا نہیں تھا اب یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں حماس نے غلطی کی ہے حماس نے ہی شروعات کی ہے اس فساد کی حماس نے ہی جو چودہ سو یہودیوں کو مارا ان کے بچوں کو اور بڑھوں کو مارا وہاں سے یہ پورا فساد شروع ہوا لوگ اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک پوزیٹیف سائیڈ ہے مگر ہاں میں مانتا ہوں کہ ایک میجورٹی آف دے مسلم پاپولیشن جو ہے یہ جہالت کا شکار ہے سر کیوں جہالت کا شکار ہے انڈیا مسلم جو ہیں وہ آخر ان کو کئی بار میں نے اور بھی بات کی اور دیکھا کہ ایڈیوکیشن میں بھی یہ پیچھے ہیں اور ہر جگہ پہ چاہے وہ ٹی وی چینلز ہی کیوں نہ ہو میں نے کئی بار ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹس میں لوگوں کو دیکھا ہے بہت اگریسیب ہوتے ہیں بہت بار عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نفرت ہے اندر اگر اتنی نفرت ہے تو پھر 47 میں آ جانا چاہیے تھا نا پاکستان کس لیے وہاں پہ رکے تھے اگر اگر رہنا پسند نہیں تھا تو اب اگر رہ رہے ہیں تو پھر اچھے سے رہنا چاہیے بجائے ہر چیز میں جو ہے وہ ایشو بنا دینا اور خاص طور پر بی جے پی کی گورنمنٹ کے تو پیچھے جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ دو کے نہیں نہ دو کے پڑے ہوئے تو وہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ کی خیال چاہ سے کیوں ہے یہ بیہیوئر کیوں ہے اس پہ سیکالوجی کیا ہے دیکھیں مسلمانوں کی ایک نیو سمجھئے کہ پانسو چھے سو سال تک حکومت رہی ہے انڈیا پاکستانی جو پورا جو یعنی کہ مغلوں کی حکومت رہی پھر اس کے بعد صفاویت بھی وہاں پہ آئے پھر آپ دکن کی بیلٹ میں دیکھئے کہ یہاں پر جو نظام ہوا کرتے تھے ان کا ڈریکٹ تعلق جو ہے ترکی سے تھا تو ایک گلوبل ایمپائر کا چسکہ اور مزا جو ہے یہاں کے مسلمانوں نے لیا تھا یہ عرب کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا یعنی کہ سعودی عرب امرات بہرین یہ تو ابھی ابھی آیا ہیں جب انڈیا پاکستان بنا ملیشیا بنا اسی وقت میں سعودی عرب اور یہ سب کنٹریز کا بھی جو ہے وجود ہوا پھر یہ بھی جو ہے سٹرگل اپنا شروع کیے تو یہ سب جب ورلڈ وار ٹو کے بعد پوری دنیا جب سٹرگل میں لگ گئی تھی خود عرب کنٹریز بھی سٹرگل میں لگ گئے تھے تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوا کہ ڈاؤن فال ہو گیا ایمپائرز کا تو اب یہ جو چسکا تھا ہمیں کہ ہم جو ہے دوسروں کو غلام بنا کر رکھتے تھے سوری بولنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے تو آج جب دیکھ رہے ہیں کہ جس کو آپ گھرا کر دیکھتے تھے جس سے آپ کام کرواتے تھے جو آپ کے گھر میں کام کرتا تھا آج اس کے بچے پڑھ لکھ کر جو ہے ایمارو بن گئے ہیں ایم ایل اے بن گئے ایم پی بن گئے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے حکومت کی ہے تو پھر ہم حکومت کریں گے ہماری ہی حکومت ہوگی ہم حکومت کرتے ہی رہیں گے تو یہ جو سوچ ہے یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالی جو ہے دنوں کو بدلتا ہے لوگوں کے درمیان میں ٹھیک ہے آپ نے حکومت کی کی ہوگی بھائی مگر آج جو ہے اللہ نے کسی اور کو حکومت دی ہے اور اللہ انہی کو حکومت دیتا ہے جو قابل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور قابلیت کی بنیاد پہ جو حکومت کر سکتا ہے اسی کو حکومت ملتی ہے آپ کو حکومت اللہ نے کہا کہا دی بتائیے آپ کو افغانستان میں حکومت ملی کیا کیا آپ نے آپ کو پاکستان میں حکومت ملی کیا کیا آپ نے آپ انڈیا چھوڑ کے گئے تھے آپ پاکستانی ہیں میں آپ کو ڈسکریڈٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں مگر میں ایک سوچ بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ آپ جو ہے انڈیا کے ہندو کو دیکھ کر یہ بولنے لگے کہ یہ تو ہندو جو ہے سامبر اٹلی والا دال والا آدمی پاپڑ کھانے والا ٹھیک ہے اس کا کپڑا دیکھو اس کا پہناوا دیکھو اس کا رنگ روپ دیکھو آپ اس کو گیرا کے دیکھتے تھے اس کے بعد آپ کو لگتا تھا کہ ہم تو سوٹ بوٹ پہنے والے ہم تو ڈریکلی جو ہے لندن میں بیٹھ کر وہاں سے بات کرنے والے لوگ ہیں آپ نے ایک الگ ملک بنایا یہ سمجھے کہ ہم مسلمان الگ ہو کر ایک ترقیہ ہفتہ ملک بنا دیں گے پاکستان کو مگر آج دیکھئے انڈیا کہاں ٹھہرا ہے اور پاکستان کہاں ٹھہرا ہے یہ جو سپریٹس مائنڈسٹ تھا یہ جو ہیٹ فیلڈ مائنڈسٹ تھا آج کیا کیا پاکستان کو آپ کو حکومت ملی کی نہیں ملی ملی مگر آپ نے کیا کیا لیبیا میں آپ نے کیا کیا سیریا میں آپ نے کیا کیا ایران میں آپ نے کیا 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 آپ کو حکومت نہیں ملی ملی تھی مگر آپ نے کیا کیا ان ملکوں کے ساتھ آپ حکومت بنانے کی چکر میں وہ ملک تو بنا دیئے مگر جب حالات قراب ہوئے تو پھر آپ بھاگ کر وہی ویسٹ چلے گئے وہی امریکہ چلے گئے وہی لندن چلے گئے آپ کے اببہ جو ہے مسجد کے سامنے کے صف میں بیٹھ کر امریکہ پر لانتیں کر رہے ہیں اور آپی کا بچہ پیچھے بیٹھ کر امریکہ کے ویزے کی دعائیں کر رہا ہے تو یہ جو سوچ ہمارے پاس آئی ایک ڈوال ایٹیٹیوڈ ایک ہپوکریٹیکل ایٹیٹیوڈ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوا اور لوگ جو ہے یہ چیز کو اون اپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سولیوشن ہے سولیوشن یہ ہے کہ ہم جو ہے مسئلوں کو اون اپ کریں کہ یہ ہمارے پاس مسئلہ ہے ہاں ہے اس کو ہم اون اپ کریں اس کو ہم فکس کرنے کی کوشش کریں تب ہی جا کے جو ہے معاشرہ صدر سکتا ہے اگر ہم ہر چیز میں کسی اور کی سازش دیکھیں گے یعنی امریکہ کی سازش ہے یہ اہودی کی سازش ہے اسرائیل کی سازش ہے اس کی سازش ہے اس کی سازش ہے ہر چیز میں سازشیں ڈھون کر اس کے اوپر الزام لگا دیں گے اور پھر اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے کبھی بھی جو ہے ہمارے مسئلے سیدھے نہیں ہو سکتے سر پاکستان میں جو مینورٹیز ہیں سب ہی کو معلوم ہے کہ ان کی حالت کوئی خاص اچھی نہیں ہے وہ سامنے آکے بات بھی نہیں کر سکتے وہ کہیں پہ کھڑے ہو کہ گورنمنٹ کو یا کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے گورنمنٹ چھوڑیں عام سیٹیزنز کو بھی ان کی حمت نہیں ہوتی اتنے خوف زدہ رہتے ہیں وہ حالکہ وہ یہاں کے سیٹیزن ان کو پورا رائٹ ہونا چاہیے بھارت کی مینورٹی خاص طور پر مسلمان میں نے تو دیکھا بہت گھنڈا گھڑی کرتے ہیں کھڑے ہو کے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں کسی جگہ بھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور بھی ریلیجن ہے ایسا نہیں کہ صرف مسلمز ہی ہیں لیکن وہ بیہیوئر جو مسلمز کا ہے بہت زیادہ اگریسیف قسم کا وہ اور کسی میں نہیں دیکھا بھارت کا مسلمان ایسا کیوں ہیں وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ آپ کے آنکے جو لیڈر بھی ہیں چاہے ہو ویسی صاحب ہو یا کوئی ہو یا ویسی صاحب کے بھائی ہو کچھ سال پہلے انہوں نے بھی کہا تھا کہ پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دو تو ہم تو بتا نہیں کتنے پاکستان بنا دیں گے اور اس کے بعد گرمن کچھ نہیں کہتی ہمارے ایک کوئی لیڈر تو خیر ہے ہی نہیں یہاں پہ منورٹیز میں میرے خیالے لیکن اگر کوئی کھڑو کے ایسے بات کرے تو میرے خیالے پھر وہ دکھے گا نہیں کہیں تو آپ کیاں اتنی چھوٹ دے رکھی ہے اتنی مدلہ بولنے کی آزادی ہے سب کچھ ہے اس کے بعد اتنا نراز کیوں نظر آتا ہے انڈین مسلم دیکھیں اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے کہ بی جے پی کی حکومت میں آپ حماس کے لیڈر کا ویب کانفرنس کروا رہے ہیں اس سے بڑی آپ کو دلیل کیا چاہیے اس چیز کے کہ انڈیا میں مائنورٹیز کے پاس رائٹس نہیں ہیں یہ تو آپ سیدھا سیدھا کھنڈا گردی کر رہے ہیں آپ تو دادا گری پہ اتر آئے ہیں کہ آپ کو سارے حقوق مل رہے ہیں پھر بھی آپ رینٹنگ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ جو بچہ نہیں ہوتا آپ کے گھر میں جو ہمیشہ ہر چیز میں روتا ہے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے بلکل غلط ہے اور میں یہاں پہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ انڈیا کی جو پچھتر سال جو آزادی کے بعد ہوئے ہیں پندرہ سال بی جے پی حکومت رہی ہے پندرہ سال جنسنگ کی حکومت بھی پھر واجپائی صاحب کی حکومت آئی پھر دس سال موڈی صاحب کی حکومت رہی ہے ساٹھ سال آپ دیکھئے کانگریس کی حکومت رہی ہے ٹھیک ہے میں کسی پارٹی کی سائیڈ لینا نہیں چاہتا کانگریس یا بی جے پی مگر میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ کانگریس کی حکومت میں جو پیمپرنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی اور خاص طور پر دیوبند کو انہوں نے جو ہے اپنے قریب رکھا بریلی کو انہوں نے اپنے قریب رکھا اور جو ریلیجیس ایکسٹیبلشمنٹس ہوتے تھے ان کو انہوں نے اپنے قریب رکھا جو پیمپرنگ والا ایٹیٹیوڈ ان کو ملا ہے تو مسلمانوں کو یہ لگنے لگا کہ بھئی اگر کانگریس ہے تب ہی مسلمان سیف ہے کانگریس نہیں ہے تو مسلمان سیف نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ایسے قانون ہیں جو کانگریس کے دور میں نکالے ہیں جیسے یوے پی اے ہے ایسے بہت سارے قوانین ہیں جو کانگریس کے دور میں نکلے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ بی جے پی کے دور میں جو مسلمانوں کا فائدہ ہوا ہے اس چیز کو لوگ نہیں دیکھتے مدرسے ریکولرائز ہوئے ہیں ٹھیک ہے مدرسوں کے لئے اچھا خاصا فنڈ جو ہے بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے حج کے لئے جو ہے سہولتیں جو ہے بی جے پی حکومت نے بہت اچھی سہولتیں دے رکھی ہیں اس طرح سے آپ دیکھیں جو انڈیا سے لوگ کام کرنے کے لئے جو لیبر فورس آتا ہے میڈلیسٹ میں یہ میکزمم مسلمانوں کا لیبر فورس ہے تو یہ چیز لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں ہماری جو عادت بنی ہوئی ہے وہ عادت ناشکری عادت بنی ہوئی ہے ہر چیز میں رنٹنگ ہر چیز میں رونا ہر چیز میں گلا ہر چیز میں شکوا یہ اگر اس طرح سے اگر ہم رہیں گے تو دنیا میں کوئی نہیں پسند کرے گا آپ دیکھیں جو مزاج ہمارا بنا ہوا ہے میں بتا رہا ہوں یہودی آپ کا دشمن ٹھیک ہے نصرانی کرشن آپ کا دشمن ہندو آپ کا دشمن ٹھیک ہے اور کوئی بھی غیر مسلم کی بات کریں تو آپ سیدھے کہیں گے کہ یہ دشمنان اسلام ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دشمنان اسلام کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں میں بولتا ہوں کہ بھائی یہ دشمنان اسلام کا جو دیفنیشن ہے یہ کہاں سے آیا یہ کس کو آپ دشمنان اسلام بتا رہے ہو تو یہ امریکہ آپ کی نظر میں دشمنان اسلام ہے عرب ممالک جتنے ہیں سعودی یوئی وغیرہ یہ سب جو ہے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں آپ دنیا میں کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے جا کر آپ اس طرح سے اگر آپ رکھیں گے اپنا مزاج رکھیں گے کسی کے ساتھ آپ کوئیگزسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو بتائیے آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ میرا پرابلم ہے اس کے ساتھ میرا پرابلم ہے اس کے ساتھ میرا پرابلم ہے میرے بھائی اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں پرابلم آپ کے اندر ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گروان میں جھانگیے سب سے پہلے کہ پرابلم ہے کہاں پہ پرابلم آپ کی صفوں میں ہے بلکل ایسا ہے لیکن سر یہ ماننے کو تیار ہوں تب تب ٹھیک کریں گے نا اگر کسی چیز کو یہ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے ہی نہیں تو پھر اس کو اس میں کریکشن کیسے ہو پائے گی کیونکہ ہمارے ہیں تو جو مسلمز ہیں یہ تو کوئی بات مانتے ہی نہیں مگر صحیح ہونے کی یا سیکھنے کی تو ہمیشہ ایک گنجائش رہتی ہے ہم کہ سر اندوستان پاکستان کے گھر ہم بات کریں ٹرمز کیسے ہیں سبھی کو معلوم ہے لیکن ایک بہت بڑا پرابلم جو مجھے لگتا ہے میں بہت سے لوگوں کو نہ بھی لگتا ہوں کہ ہم دونوں کنٹریز میں ایک دوسرے کیاں جو ہے وہ ٹی وی چینلز بن ہیں ہم کئی نیوز پیپرز ایسے ہیں جو انڈیا کے ہیں اور اگر میں انہیں یہاں اوپن کرنے کی کوشش کرنوں چاہے میں نے اس میں آرٹیکلز بھی لکھیں ایک دو میں تو وہ میں اپنا ہی آرٹیکل میں نہیں دیکھ پا رہی کیونکہ گم انڈ نے بلوک کر رکھا ہے اور ایسا ہی کچھ حال دوسری طرف بھی اس سے ہوتا کیا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے یا ہم کچھ بھی عظیم کر لیتے ہیں یا درودہ سے سن کر ہم ایک ایمیج بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا جبکہ اگر کوئی کسی بات ہوتی ہو جو کہ میڈیا کے لوگوں کی آپس میں باتشیت ہوتی ہے اب ہونے لگی ہے تھوڑی بہت واتس اپ اور دوسرے طریقوں سے تو ہم نے بہت کچھ ایک دوسرے کے بارے میں جانا ہے بہت سی چیزوں کو ہم نے ٹھیک کیا ہے جو ہم پہلے کلت سوچا کرتے تھے اب ہمیں پتہ لگا ایسا نہیں ہے آپ کے خیال سے یہ میڈیا کے اوپر جو بندش لگائی گئی ہے میڈیا کو جو بران کیا گیا ہے دونوں کنٹریز میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کسی طریقے سے کم سے کم یہ تو کھلنا چاہیے نیوز پیپرز اور ٹی وی چینلز ہمیں ایک دوسرے کی زیادہ معلومات دیتے نا بہت سے لوگوں کا خیال ہے پاکستان میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ہم وہاں کے بارے میں کئی سال پہلے ہم نے تین چار سال پہلے بہت غلط قسم کی باتیں بھی ہمیں سنائی پڑتی تھی جو اب ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم نے ہماری بات چیت ہوتی ہم ٹی وی چینلز وہ لوگ ٹی وی چینلز دیکھ پاتے ہیں جنہوں نے ڈش لگائی ہوئے ادروائز نہیں آتے وہ بھی بین ہے لیکن لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی خیال سے وہ ہونا چاہیے پیپل ٹو پیپل کانٹیک اور میڈیا کو ازادی ہونی چاہیے بلکل ہنڈر پرسنٹ میں تو کہتا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے آپ جو بتا رہے ہیں کہ دو ملکوں نے بین کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا نے اتنا سیریس لیا ہے پاکستانی چینلز کو کہ پاکستانی چینلز کو انڈیا نے بین کر رکھا ہو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی ڈرامے جو ہے ہیدر آباد میں دیکھ جاتے ہیں ریسنٹلی ایک تو کیس ہو گیا تھا اس کے اندر بیوی نے کیس ڈال دیا ہزبینڈ کے اوپر اور پھر میڈیا کے سامنے وہ چلانے لگی کہ یہ جو ہے پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر جو ہے وہاں کی لڑکیوں سے امپریس ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انڈیا نے ان یعنی چینلز کو بین کر رکھا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ارترل جب ڈراما چل رہا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی رمضان میں آپ کے عمران خان صاحب جو ہے پی ٹی وی پر چلا رہے تھے تو اس ٹائم پر جو ہے انڈیا میں تو زبردست کریس چل رہا تھا اس کا ہمارے ہیتر آباد میں تو جو ہے مندی کی ہوتل مندی تو ہے اربی ڈیش مندی ارترل مندی لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے اور ارترل کے نام کے ارترل کے سمبل جو ہے گاڑیوں پر لگا کے لوگ گھومتے ہیں تو میڈیا انفلوینس پاکستان کا انڈیا کے اندر ہوا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کا جو انفلوینس ہونا چاہیے تھا ایک ٹائم پر تھا کہ بولی ویڈ کا بہت زیادہ انفلوینس تھا پاکستان کے اندر بولی ویڈ موویز وغیرہ کا بولی ویڈ سیریل وغیرہ سب مگر مجھے لگتا ہے کہ آور در ٹائم جو ہے اس کو ریڈیوز کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر آہ مجھے جو لگتا ہے یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ڈر ہے آہ انڈیا سے وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں دوسرا نائنٹین سیونٹی نائن نہ ہو جائے آہ نائنٹین نائنٹین سیونٹی ون جب بنگلہ دیش لیبریشن ہوا تھا نا سیونٹی ون میں ہوتا غالباً ہوتا ہاں سیونٹی ون تو ان کو ڈر یہ اس بات کا ہے کہ کہیں انڈیا جو ہے ایک اور بنگلہ دیش نہ کر دے پاکستان کے اندر اور اسی ڈر کے خاطر جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب لوگ جو ہے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ انڈیا کا جتنا انفلوینس ہو سکتا ہے اتنا کم کیا جائے میں آپ کو بتا کر تاجب ہوگا کی میرا ٹویٹر ہینڈل یعنی ایکس اکاؤنٹ جو ہے پاکستان نے لیگل نوٹیس بھیجی ہے ٹویٹر کو کہ میرا اکاؤنٹ اس کو جو ہے بلوک کر دیا جائے ویچہ ٹویٹر نے اس لیگل نوٹیس کو لیا ہے اور پھر مجھے میل کر کے بتایا کہ ہم بلوک تو نہیں کریں گے مگر یہ آیا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسی کونسی بات میں نے کہہ دی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو برا لگا ہے ہاں میں نے اس مزاج کے اوپر بات کی ہے میں نے کسی فرد کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کیا ہے میں نے اس مزاج کے اوپر یہ مزاج صرف پاکستان کے مسلمانوں کا ہے نہیں میں نے کئی مرتبے کہا ہے کہ یہ انڈیا کے مسلمانوں میں بھی ہے ہیدرباد کے مسلمانوں میں بھی ہے کئی لوگوں میں جو ہے یہ مزاج پایا جاتا ہے تو میں نے مزاج کے اوپر بات کی ہے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا مگر ٹولرنس جو ہے بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بہت کم ہو گیا اس چیز کو لے کر کہ کسی بھی طرح کی وہ سین آواز کو بات کو سننا نہیں چاہتے ہیں اور ایک چیز جو میں نے غور کی ہے یہاں پر کہ پاکستان کا ہمیشہ سے جو ہے وہ انڈین مسلمز کو لے کر ایک بیبی سٹنگ ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ ہم آپ کے نگے بان ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں ہم آپ کے مسئلوں پر بات کرنے والے ہیں تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا موقف اقدم کلیر کٹ رکھیں وہ بولیں کہ نئی بھائی ہم انڈیا سے جوڑے ہیں ہم انڈیا سے جوڑ کریں گے آپ کو ضرورت نہیں آپ پاکستان دیکھیا پاکستان بنا چکے ہیں تو پاکستان دیکھئے ہم یہاں ہیں تو ہم اپنا مسئلہ دیکھیں گے تو ہم جب اپنے اپنے ڈیولپمنٹ پر کام کریں گے اپنے اپنے ڈیولپمنٹ پر فوکس کریں گے تب ہی جا کے جو ہے ترقی ہو سکتی ہے تو یہ چیز تو میں نے دیکھی آپ سہی بتا رہے ہیں سر آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں سر پاکستان بھی وہیں پہلے تھا اور وہیں سے ہم نکل کے سمجھے پاکستان بنایا ہے تو ڈی ای نے ایک ہی ہے آپ لوگوں نے بھی بہت سے اکاؤنٹ بلوک کر رکھے ہیں میرے اپنے ایک دوست ہے عظیم بٹھ میں اس کا نام بھی بتا رہی ہوں وہ بیچارہ جو ہے وہ ہر تیوی چینل پر انڈیا کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا میں بان کر رکھا ہے بلوک کر رکھا ہے وہ پتہ نہیں کتنے انڈیا دوست جو ان کو کہہ چکے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں بس ہو گیا تو ہو گیا اب نہیں کچھ ہو سکتا تو اب اس سے پوچھا بھی ہم لوگوں نے تم نے کیا لکھ دیا تھا کہہ رہے پتہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں اب اس کو یاد بھی نہیں کہ اس نے ایسا کیا لکھ دیا تھا تو وہ ہے ٹولرنس لیول تو دونوں طرف کا ہی جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے اور کافی کم ہے جہاں تک ٹی وی ڈراموں کی آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جن فیملیز کے آپ بات کر رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ یا کہیں اور یہ دیکھتے ہو ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ یا تو کوئی خاص ڈش لگانی پڑتے ہوگی جیسے پاکستان کے لوگ لگاتے ہیں ڈین چینلز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ چینلز نہیں آتے باقی یوٹیوب ہو گیا یا آپ کو معلوم ہے کہ اس پر تو آج کل بچے بھی لگا لیتے ہیں بلکہ میرے اپنے فیملی کے ایک میرے کازن ہیں ان کے بیٹے نے آکے جو اپنے فادر سے کہا کہ بھئی آپ کو تو میری کوئی چھنٹا ہی نہیں ہے تو وہ حیران ہوگی کہ اس کو ہندی کیسے آتی ہے تو پتہ لگا کہ وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں بچے جو اس کے اوپر جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہندی میں ڈپٹ ہے تو اس لیے ان کو ہندی آگئی تو آنی چاہیے کوئی حرج نہیں ہے مگر یہ یہ کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خبروں کو سن سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا بات ہو رہی ہے نہیں نہیں بالکل صحیح بات ہے لیکن سر لاس میں میں یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے آپ کو کوئی امید لگ رہی ہے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں ان کی پہلے بھی پی ایم موڈی کے ساتھ اچھی جو ہے وہ سلام دعا رہی ہے وہ آبی چکے موڈی جی پاکستان ان کے ٹائم پر یہ اور باتیں کے بعد میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمیں اچھے سے یاد ہے لیکن ایک بار پھر نواز شریف جو واپس آئے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نیبرز کے ساتھ اچھے ٹرمز چاہتے ہیں دائر ان کا اشارہ بھارت اور افغانستان کی طرف تھا ہاں لگتا تو ہے کیونکہ عمران خان کی جو حکومت رہی ہے عمران خان میرے خیال سے یہ وز ای پپیٹ وہ ایک کٹ پتلی تھا جو ویسٹن لوبیز ہیں یا پھر الہان عمر جیسی لوبی یا مسلم بردرود جیسی لوبی ان لوبیز کا ایک پپیٹ تھا یہ اس کو بڑا زبرتہ سے استعمال کیا انہوں نے اور اس کو ایز ای ٹول جو ہے انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ میں استعمال کیا اسلاموفوبیا کے نام پر تو اس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں سے تعلقات خراب ہوئی